مولانا ایمبیٹ سے باہر جانے کے کبھی قائل نہیں رہے وہ ہمیشہ دائرے میں کھیلتے ہیں آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملکی مفاد جو ہے نا وہ ریاست کا مفاد ہوتا ہے اور وہ چند کروپس کا اور ایک کرو کا مفاد ہوتا ہے تو اس کو ملکی مفاد کہنا غلط ہے ٹھیک ہے ہر ایک کی پسند ناپسند ہوتی ہے ہمیں بھی بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ملکی مفاد جو ہے نا یہ بھی ایک ڈکوصلہ ہے حکومت نے یہ جو موجودہ حکومت ہے میں نے واضح کر دیا کہ حکومت جو فرنٹ پہ ہے یا جو بیگ پہ ہے یہ دونوں کی بات ہو رہی ہے جو بلندرس کی مولانا کیا چاہتے تھے مولانا یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو وینٹ آؤٹ کریں وہ گصہ نکالیں ان کو گصہ یہ تھا کہ ان کو ہرایا گیا کیپی میں بھی ہرایا گیا اور بلوجستان میں بھی ہرایا گیا پڑا ہی آسان تھا مولانا کو اپنے ساتھ ملانا آپ نے کیا کرنا تھا خیبر پختون خواہ کی اسمبلی میں جو حزب اختلاف کا لیڈر ہوتا ہے وہ حدہ مولانا کو دینا تھا آپ کچھ بتلب کریں گے نہیں اور آگے سے بانگتے جلے جائیں گے تو کیسے ہوگا مولانا نے تو ایک دفعہ ان کو جواب دے دیا جھٹک دیا لیکن آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے پھر آخری حرکت کیا کیا کل رات مولانا کی عام ٹویسٹ کی ہے ناظرین آئینی ترمیم آج پیش ہوتی ہے کل پیش ہوتی ہے پاس ہو جاتی ہے کب ہوتی ہے یہ تو چلتا رہے گا یہ تو خبریں چل رہی ہیں آپ کو مل بھی نہیں ہیں لیکن میں آپ کو آج اس میں جو بات بتانے والا ہوں یہ ہے کہ حکومت نے کیا کیا بلنڈرز کیا اب یہ علیہ دا بات ہے کہ وہ حکومت یہ والی ہے جو سامنے بیٹھی ہوئی ہے یا وہ والی ہے جو پیچھے تو ایک تو اس پہ بات کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہے یا یا سنور شہید کر دیئے گئے اور کیا امپیکٹ ہے اس شہادت کا یہ دوسری بڑی شہادت ہے حماس میں اور کیا اب آگے حماس کا مستقبل کیا ہوگا اس پہ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے حکومتی بلنڈرز دیکھیں مولانا میں بہت شروع سے جب سے آپ اگر مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں ایک بات کرتا آ رہا ہوں کہ مولانا ایمبٹ سے باہر جانے کے کبھی قائل نہیں رہے وہ ہمیشہ دائرے میں کھیلتے ہیں دائرے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ گول گول کھیلتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریاست کی ضرورت ہوتی ہے جو پاکستان کے لیے ضروری ہوتا ہے اس میں رہ کے کھیلتے ہیں وہ کبھی دائرے کو کبھی حدود کو پار نہیں کرتے یہ ان کی سیاست کا خاصہ رہا ہے کچھ لوگ اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں اس بات پہ کہ آوٹ آف باکس جانا چاہیے کسی کو کسی بھی سیاستدان کو مولانا کے لیے نہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ملکی مفاد کو مقدم رکھنا چاہیے بلکہ زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں آج کل ویسے زیادہ لوگ یہ نہیں کہتے ہیں یہ بھی مان لینا چاہیے آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملکی مفاد جو ہے نا وہ ریاست کا مفاد ہوتا ہے اور وہ چند گروپس کا اور ایک گروہ کا مفاد ہوتا ہے تو اس کو ملکی مفاد کہنا غلط ہے ٹھیک ہے ہر ایک کی پسند نا پسند ہوتی ہے ہمیں بھی بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ملکی مفاد جو ہے نا یہ بھی ایک ڈکوصلہ ہے اور اپنی مفاد کی خاطر کسی بھی مفاد کو کوئی ایک گروہ جو ہے وہ ملکی مفاد قرار دیتا ہے ماضی میں بھی ایسے ہوا ہے لیکن اگر اس کے ایمبیٹ کو تھوڑا بڑھا کے بات کی جائے تو یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی جو سٹیبلیٹی ہے وہ تو ملکی مفاد ہے پاکستان کے اندر سٹیبلیٹی تو ملکی مفاد ہے اس کو کوئی کس طرح سے بھی ڈیفائن کرے اس سے باہر نکلا نہیں جا سکتا تو مولانا کبھی انسٹیبل نہیں ہونے دیا سسٹم کو لیکن حکومت نے یہ جو موجودہ حکومت ہے میں نے واضح کر دیا کہ حکومت جو فرنٹ پہ ہے یا جو بیگ پہ ہے یہ دونوں کی بات ہو رہی ہے جو بلندرس کی ہیں مولانا کیا چاہتے تھے مولانا یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو وینٹ آؤٹ کرے وہ گصہ نکالے ان کو گصہ یہ تھا کہ ان کو ہرایا گیا کیپی میں بھی ہرایا گیا اور بلوجستان میں بھی ہرایا گیا لیکن اصل مسئلہ تو کیپی ہے جو ان کا کانسٹیوشن ہے کانسٹیوشن سی ہے جو ان کی وہاں کا مسئلہ ہے تو پڑا ہی آسان تھا مولانا کو اپنے ساتھ ملانا مولانا اس طرح سے حکومت کا حصہ نہ بنتے لیکن وہ کبھی حکومت سے اتنا دور نہ جاتے جو اب باب کو نصر آیا کہ آپ نے کیا کرنا تھا خیبر پختون خواہ کی اسمبلی میں جو حضب اختلاف کا لیڈر ہوتا ہے وہ اہدہ مولانا کو دینا تھا وہ آپ نے نہیں دیا گلوجستان کی حکومت آپ دے سکتے تھے وہ تو نہیں دی یہ تو کم از کم دے سکتے تھے مولانا تو فوری طور پر گورنری بھی نہیں مانگ رہے تھے آپ سے اور شاید وہ حضب اختلاف مانگ نہیں رہے تھے لیکن توقع ان کی ضرور تھی کہ میری کچھ سے ہو اس صوبے کی اسمبلی میں جہاں سے مجھے انہوں نے نکال باہر کیا ہے اور پی ٹی آئی آگئی ہے جو ظاہر ہے کہ ان کی سب سے بڑی سیاسی حریف ہے تو پھر وہ اسی حریف کے ساتھ جا بیٹھیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے میری کوئی علاج نہیں رکھی تو میں پھر اپنے دشمن کے ساتھ بیٹھتا ہوں جو کہ آپ کا دشمن ہے تو انہوں نے ان کو دوست بنا لی اب انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ترامیم کو پاس کرا لیا جائے اور پھر اور مولانا کو منانے کی کوشش کی بڑا کچھ کیا لیکن ظاہر ہے آپ کچھ بطلب کریں گے نہیں اور آگے سے بانگتے جلے جائیں گے تو کیسے ہوگا مولانا نے تو ایک دفعہ ان کو جواب دے دیا جھٹک دیا لیکن آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے پھر آخری حرکت کیا کیا کل رات مولانا کی عام ٹویسٹ کی ہے پھر مولانا بولے ہیں ابھی بھی ان کے جو گفور حیدری ہیں وہ بڑے سخت بولے لوگوں کو اٹھایا ہے اب کچھ ایک دو لوگ تو بیسے بھی وہ ان کی جماعت میں جو دے اسٹیویشمنٹ کئی بندے ہیں لیکن کچھ کو اٹھانے کی کوشش کی کچھ کو دمکانے کی کوشش کی اس پہ پھر مولانا سیخ پا ہوئے ہیں پھر رات گئے تک ان کی منتیں کی ہیں تو اب جا کے مولانا جو ہیں وہ راضی ہوئے ہیں تو کیا فائدہ اتنا ٹائم لگا کے اتنا مطلب یہ ہے کہ کیا اسے کہیں کہ یہ کوئی بہت ان کی کارکردگی پہ کتنے سوالات آئے ہیں پوری طاقت کے ساتھ پھر بھی اب جا کے مولانا راضی ہوئے ہیں تو اب بھی اگر یہ کوئی درمیان میں یا بعد میں ایسی حرکت کریں گے تو مولانا اپنا پلٹیکل کارڈ ضرور کھلے یہ بات ہے مولانا کا نام مولانا ہے سیاستان وہ پورا ہے تو اس لیے یہ سب کو ان کو حکومت کو یہ سمجھ کے چلنا چاہیے کہ بھئی یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ضرورت ہے تو بس پیچھے لگے ہوئے ہیں کبھی کوئی گھر بیسے ہی ساتھ رکھ لیتے ہیں یہ سیاست میں بڑا ضروری ہوتا ہے تو ابھی یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس میں ترمیم تو پاس ہو جائیں گی پہلے مرحلے میں اور دوسرا مرحلہ بھی آئے گا اور اس کے لیے انہوں نے ظاہر ہے کہ تیاری کر لی ہوئی ہے دو سینیٹر جو ہیں وہ ناہل قرار پائیں گے ایک کا پراسس شروع ہو گیا ہے دوسرے کا سواد سے کبھی شروع ہو جائے گا تو وہ آ جائیں گے کیونکہ سینیٹر سب سے بڑا ایشو ہے آئینی عدالت بنے گی تو مقصود نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں ملیں گی ظاہر ہے اور پھر جب مقصود نشستیں آ جائیں گی تو اس کے نتیجے میں ان کو مزید سینیٹر بھی مل جائیں گے کیونکہ سٹرنز کے لحاظ سے سینیٹر آنے ہے اور کے پی سے ویسے ہی سینیٹر ابھی تک نہیں آئے تو ان کا الیکشن بھی ہونا ہے تو وہ ہوگا تو وہ مزید پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو مل جائیں گے تو ان کی سینیٹر میں پھر یہ کمفرٹیبل ہو جائیں گے تو جو سیکنڈ فیز آف دا امینڈمنٹس ہے وہ تب پاس کرا لی جائیں گی لیکن اگر اس میں بھی کوئی ایسی امینڈمنٹس پاس کرانے کی کوشش کی گئی جو کہ عوامی مفاد میں نہ ہوئی تو اس میں آپ کو فرنٹ لائن پر مولانا ہی نظر آئیں گے تو ایک تو یہ بات ہوئی اور دوسرا یہ کہ یا یا سنور بیس سال قید کٹی انہوں نے اسرائیل کی اور بیس سال قید کٹنے کے بعد پھر وہ جب رہا ہو کے آئے ہیں اور ان کی جو جدوجہد ہے جو کل آپ نے فوٹے ہی دیکھی ہے کہ وہ آخری دم تک لڑ رہے تھے زخمی ہونے کے باوجود اور پھر پوری بلڈنگ کو کلیپس کرنا پڑا ہونے شہید کرنے کے لیے تو یہ سمبولیکلی اور لیڈرشپ کے لحاظ سے آن گراؤنڈ یہ بہت بڑا نقصان ہے حماس کا حماس ایک ریزیسٹنس کی علامت ہے میں نہیں چاہتا کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ریزیسٹنس ختم ہو کیونکہ ریزیسٹنس زندگی کی علامت ہے اور ظالم کے سامنے کھڑا ہونا ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے اور حماس جو ہے وہ ظالم کے سامنے کھڑی ہے سٹریٹیجی پہ ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان کی جدوجہد ان کی نیت ان کے خلوص پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا تو اسرائیل نے یا یا سنور کو شہید کر کے اپنی طرف سے تو حماس کا خاتمہ کر دیا ہے اور وہ دعوے کر رہے ہیں کہ اب حماس ٹوٹ چکی ہے ختم ہو چکی ہے لیکن حماس پہ یہ وقت کئی دفعہ آیا ہے اور ان کے لوگوں کو شہید کیا گیا ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو قید میں ڈالا گیا جلوں میں ڈالا گیا اور جس طرح سے عذیت کا نشانہ بنایا گیا اور بہت سے ان کے رہنما مجاہدین جو ہیں وہ جلوں میں شہید ہو گئے لیکن حماس ختم نہیں ہوئی حماس مضاحمت اور مضاحمت کا ختم ہونا کسی کے لیے کوئی اچھی علامت نہیں ہے تو امید کرتے ہیں کہ مضاحمت جو ہے وہ جاری رہے گی حماس زندہ رہے گی